ڈی آئی خان میں جو آ کے آیا اس میں پولیس والوں سے احسلحہ بھی لیا اور پیسے بھی لے لیا ان سے پولیس والوں کو لوٹا ہے اگر پولیس والوں کو بھی لوگ لوٹے جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں تو سپیکر صاحب پھر تو مسئلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے تو ان موضوعات پہ آپ میں اربانی کر کے گورنمنگ کے ساتھ مشویرہ کریں آپ ہمیں ابھی نامت ہیں کہ یہ دو موضوعات کے لیے ایک ایک دین پورا رکھے یا دو دین رکھے کہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں اور دوسرا جی آپ سے بھی التجاہ ہے آپ کے ساتھ محبت کا ایک تعلق بھی ہے لیکن آپ دیکھیں یہ ایم پی ایس کی دلچسپی کیوں نہیں ہے اگر کوئی بھی قرم کی نشاندے ہی کرے تو ہمیشہ اجلاس میں یہ مشکل ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ اسیملی بے توکیر ہو رہی ہے میمبرانو اسیملی کی عزت نصمہ جروب ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اسیملی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کوئی رولنگ دیتے ہیں اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا منصر صاحب جو ہمارے ساتھ انشورنس دیتے ہیں اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوتا تو جب اسیملی کا وقار ختم ہو جائے اور تقریباً موجودہ حکومت میں لوگ ابھی وزراء کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں میمبرانو اسیملی کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بیروکریشی کو دیکھ رہے ہیں اور آج تک جو کوئی مطالبہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری کمیشنر سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں ڈی سی صاحب سے میرا یہ مطالبہ ہے اور زیادہ تر جو ڈویلپمنٹ کے کام ہیں وہ ایم پی ایس کے طرح نہیں ہو رہے ہیں وہ وہاں پر ایڈمنسٹیشن ہی کرواتی ہے تو اگر یہ اسیملی جس کے آپ ہیڈ ہے آپ پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے اگر اسیملی کی اتنی بے توکیری ہے کہ اسیملی کے لیے وہاں پر محق میں جو ہے وہ اسیملی کو سوالات بھی سائی نہیں بیج رہے ہیں اور جب آپ بلاتے ہیں تو سٹھی بھی نہیں آتے ہیں تو میری ایک تو درخواہت یہ ہے کہ پہلے تو اسیملی جو چلتی تھی ہفتے میں تین دن ہوتے تھے فیر کو منگل کو اور جمعہ کو ابھی مہینے میں دو دن ہیں یہ مہینے میں پھر اجلاس تقریباً بیس دن تک مہینے تک ملتوی کیا جاتا ہے اور فیر ابھی آج مجھے پتہ ہے کہ آج جو ہے لیکن ابھی لبارہ کل ہوگا نہیں ہوگا تو یہ سب باتوں سے آپ سے ہمارے توقعات ہیں اور اس کے زیادہ ذمہ دار آپ ہے حکومت کو آپ نے لگام لینا ہے اور یہ درستو ہم ڈاریک کسی وزیر سے بات بھی نہیں کر سکتے آپ کے توسط سے بات کرتے ہیں تو لہٰذا آپ ان کاموں پہ جو میں نے بتا دیا ایک مہنگائی ہے ایک بدامنی ہے لائن ڈارڈر کا مسئلہ ہے اور تیسرا جو ہے وہ اسیملی کو ایک طریقے کار کے لائیں اور توڑا سا ایک میٹنگ آپ اپوزیشن کے ساتھ کر لیں یہاں پر جی میں نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا تجاوزات کے حوالے سے تو دو وزرہ اور ہم ملکے کے جوڈیشن کمیشن اس پہ بن جائے آپ نے خط بھی لکا میں بھی جو اپنی گزارشات تھی آپ کو جی حکومت نے دی ابھی چھ مہینے ہو گئے کہ جوڈیشن کمیشن نہیں بن رہا ہے اگر آپ کی رولنگ آپ کا خط وہ صبحی حکومت ردی ٹوکری میں پینگ رہے تو میرے خیال میں اس ایوان کی عزت آپ سے وابستہ ہے اگر آپ کا وقار ہو اس اسیملی کا وقار ہو تو پھر یہ ہم سمجھیں گے ہمارے سپیکر صاحب کی کاوش ہے تو میں ایک بر پھر آپ کا شکریہ بیادہ کرتا ہوں دوسرا جی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے وہ بھی پوری قوم عجیب سی مخمصے میں ہیں اوپر جماعتی تھا نیچے غیر جماعتی تھا ابھی تین تین کونسلر ہے یہ جب آپ فکر دیں گے تو تین لوگوں کو کس طرح دیں گے تو یہ بھی ایک ضروری مسئلہ ہے کہ اس پہ بھی توڑی سی ایک یکسوی ہو جائے چونکہ لوگوں ابھی فارم بھی بروا رہے ہیں اور دس تاریخ آخری تاریخ ہے لیکن درمیان میں حکومت نے کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں سپریم کورڈ میں یا اس میں میرے ساتھ بھی رابطہ ہوا تھا تو اس پہ میں نے کہا کہ ہم منڈے کو ایک میٹنگ بلا لیں گے اور پھر آپ سے بات کریں گے تو ابھی میں نے میٹنگ بلایا تھا پوزیشن کی اور میں نے شوقت عصف دائی صاحب کو فون بھی کیا اشتیاق عمرت صاحب تو میرے پاس اس وقت اس سے بات ہوئی تھی تو اس پہ بھی کوئی یکسوی کی ضرورت ہے کہ کم از کم یہ اہم مسئلے جو ہے اس کو ہم ذرا سنجیدگی سے لے لیں آپ کا بہت بہت شکریہ دو جو عام اپنے نقاط اٹھائے دورانی صاحب ایک مہنگائی والا اور ایک لائن آرڈر تو اس پہ کسی بھی آنڈیبل ممبر سے ایڈجرمنٹ موشن پیش کروا دیں ایڈمیٹ کر لیں گے اور اس پہ ڈی بیٹ آ جائے گا پھر کسی بھی آنڈیبل ممبر سے ایڈجرمنٹ موشن پیش کروا دیں حس慈 غریب موسیقی